ذرا پرانا وقت آپ کو یاد کراتے ہیں جب ہر گھر میں انڈین چینلز رات آٹھ بچے سے رات ایک بچے تک چلتے تھے اور پاکستانیوں کے دماغوں پر راش کرتے تھے انڈین چینلز یہ تو آپ نے بہت بھی کی بات کی ہے اس سے پہلے چلے جائیں تو وی سی آر لگ کے کیبلیں دیگر گھروں میں پہنچائی جاتی تھی اس کے بعد پھر بھارتی ڈرامو کا بڑا انفلاکس آیا اور جو فلمز وہ پاکستان میں بڑی مانگ تھی ان کی اور اس کو کہنے میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ کئی فنکاروں کی فلمز کا لوگ شدید انتظار کرتے تھے وی سی آر لگتے تھے کیسے ٹے آ رہی ہیں اور وہ پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں وی سی آر ہے تو آج ہو سارے پورا محلہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور پھر جب کیبل کا دور آیا نا تب بھی فیصل ایسا ہی تھا اب تو بہت ہی زیادہ بہت زیادہ ہو گیا لیکن اب وقت بدل گیا حالات بدل گیا لوگوں کی سوچ بدل گیا پاکستانیوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی ڈراما اور فلم انڈاسٹری نے پچھلے کچھ سالوں میں بہترین پرفارم کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ گزرشتہ ایک سال کے دوران ہر پانچ میں سے چار پاکستانیوں کے مطابق انہوں نے ایک بھی انڈین فلم نہیں دیکھی اور ساتھ سی بات ہے وہ ایسے بند بھی نہیں رہی ہے یہ حقیقت بھی ہے یہ حقیقت بھی ہے although کہ ہمارے ڈراماز جو تھے وہ 70's 80's والے بھی وہ بھی صحیح سے نا مطلب کھینچ کے رکھتے تھے انڈین آڈینس کو اور ابھی اس چیز کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا بھی جو عمر شریف صاحب کے اندخال ہوئے تو جو ان کے جو سٹیج شوز تھے وہ تو they were like hot cake selling in انڈیا تو گیلپ نے کیا ہے سروے گیلپ پاکستان 89 فیصد شہریوں نے سروے میں یہ رائے دی ہے کہ انہوں نے پچھلے ایک سال میں کوئی انڈین فلم نہیں دیکھی ہے اس دلچسپ سروے کے دیگر دلچسپ آداد و شمار سے مطالق جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ایکزیکٹیف ڈریکٹر گیلپ پاکستان بلال گلانی صاحب سے بلال بھائی گون مورننگ ہم اس گیج گروپ کے ہیں جہاں ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ لوگ جو تھے وہ جوگ درجوگ گھروں میں جمع ہو رہے تھے کیوں 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 کیونکہ جی وہ فلاں فلم آگئی ہے اس کی کیسٹ نکل آئی ہے وی سی آر پہ دیکھیں گے then the وی سی آر تینک چینج ڈش 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 انٹینہ کیم پھر ڈش نے جو ہے وہ بڑا اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اس کے بعد پھر کیبل آبسلی آیا but اب اب جو رائے یہ تبدیل ہوئی ہے پاکستانیوں کی کیا اس کی وجہ ہے بلکل اس میں دو ایمپورٹنٹ پہلو ہیں ایک یہ کہ جو دیگر آپشنز ہیں ان میں سگنیفیکنٹ اضافہ ہوئے ہیں جس میں پاکستانی فلموں کا in the recent decade ایک سگنیفیکنٹ انکریز ہے ان کی قولٹی میں انٹرنیشنل قولٹی کی بننا شروع ہوگی ہے پردکشن قولٹی ایمپورو ہوئی ہے ٹوپکس انہوں نے جو لینا شروع کی ہیں وہ پہلے سے مختلف ہیں اور دوسرا ادھر انٹرٹینمنٹ فورن انٹرٹینمنٹ جس میں جو ٹرکش ڈراماز ہیں اور ٹرکش فلمز ہیں ان کی اویلیبیلیٹی ڈپ فارم میں پاکستان میں اس میں کافی انکریز ہوا ہے تو ہم جب جس زمانے کے آپ بات کریں کہ لوگ بی سی آر پر انڈیان فلمز دیکھتے تھے اس زمانے میں جب ان سے یہ پوچھتے تھے کہ دیکھنی چاہیے تو لوگ اس کے بارے میں کافی متزلزل ہوتے تھے کہ دیکھنی تو نہیں چاہیے مگر اچھی ہوتی ہیں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جب اویلیبیلیٹی ہوئی کسی اور کالیٹی انٹرٹینمنٹ کی تو وہ دل تو نہیں چاہتا تھا پہلے بھی تو اس لیے اس کو چھوڑنے میں کافی آسانی ہوئی اور لوگ چھوڑ کے اب کم انڈین فلمز دیکھ رہے ہیں اور زیادہ پاکستانی اور ترکیش ٹراماز دیکھ رہے ہیں دوسری جو ہے وہ سپلائے کا ایشو ہے پاکستان میں کیونکہ اب جو انڈین چینلز ہیں اتنی آسانی سے اویلبل نہیں ہیں انفرشنیٹی ابھی بھی ویسے لیگلی سپیکنگ بارڈ ہیں مگر کیپل چینلز پر دکھائے جاتے ہیں تو سپلائے کیونکہ کم ہو گئی ہے آپشنز دوسری انکریز کر گئی ہیں تو اس لیے سکتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم ڈیکریز نظر آ رہا ہے سعی اچھا بلال یہ جو آپ کو سروے تھا میں یہ جانا چاہوں گے یہ اس میں کس ایج گروپ کے لوگ شامل تھے نوجوان زیادہ تھے یا خواتین کی تعداد زیادہ تھی کیونکہ ہوتا اکثر یہ نا کہ خواتین کو زیادہ شوق ہوتا ہے یہ انڈین ڈرامے دیکھنے کا ابھی بھی اکثر خواتین یوٹیوب پہ چوری چھپکے لگا لیتی ہیں کی جو جنڈر ریشو ہے یا ینگ لوگوں کی ریشو ہے اربن رول کی ریشو ہے وہ ہی ہمارے سیمپل میں نظر بھی آ رہی ہو تو اس میں ہر عمر کے افراد تھے ینگ بھی تھے مخواتین بھی تھیں مرد بھی تھے اس پہ ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہمیں نظر آئیے وہ یہ کہ کیونکہ اویلیبیلیٹی جو ہے وہ بہت اب انٹرنیٹ بیسٹ ہوگی ہے آپ ٹورنٹس کے تھروں موویز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ کیونکہ خواتین کی ریسائی کم ہے تو اس میں مردوں کی شرعہ زیادہ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ انڈین فلم انہوں نے پشلے ایک سال میں دیکھی ہیں بنسبت خواتین کے اور اس کا جو مجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے پاس اس طرح کی ایکسس موجود نہیں ہے انٹرنیٹ کی اور اب انکریزنگلی that's the only source through which آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین فلمز جو اچھا بلال بھائی یہ بھی تو ریزن ہو سکتا ہے کہ کتنا ہی کریپ ذہن برداشت کر سکتا ہے ہم سوری لیکن جب آپ وہ ڈراماز کو دیکھتے ہیں ہمارے ڈراماز مدب we take pride in them ان کے جو بڑے بڑے ادھکار ہیں مطاب سے لے کے انکرم کھیر تک وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے فلم سٹی میں of drama institutes میں پڑھاتے ہیں جو آپ کے ڈراماز ہوتے تھے یا ابھی بھی ہوتے ہیں دوسری جانب جب ہم انڈین specifically movies کو اٹھاکے انڈین ڈراماز کی بات کریں کتنا ہی کریپ ذہن برداشت کر سکتا ہے نا سو کروڑ کھو گئے تو دو سو کروڑ میرے دراز سے لے لو تکیہ کے نیچے پڑے وہاں سے لے لو اور مر گئی ہے ایک بندی پھر پلاسٹک سجری کرا کے پھر واپس آگئی ہے تو اس کا یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا کچھرا وہ بنا رہے تھے وہ کچھرا مزید accept نہیں کر رہے ہمارے لوگ ایسا ہی ہے including women as well بالکل اگر آپ بولی ووڈ کی وہاں پر بھی جو سنجیدہ سینما کی گفتگو سنیں تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ موجود ہے جو یہی کہتی ہے کہ ہمارے پاس دکھانے کو جو کانٹنٹ ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے اور کتنا عرصہ لوگ جو ہیں وہ ایک آئیٹم سانگز ٹائپ چیزیں دیکھتے رہیں گے یا انکریزنگلی انہوں نے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے ایک پاکستان انڈیا ایشو کے اوپر جو ہے فلمیں بنانا شروع کی یا پھر وہ جنگو ایسٹک اپروچ جو ہے ان کی کتنا عرصہ لوگ قتل و غارت جو ہے وہ موویز میں پرداشت کریں گے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں کوئی پیٹریو آٹیزم کے لیے نہیں دیکھتے تو ایتھنک یہ ایک بات درست ہے کہ وہاں پر بھی جو ایک کرائیسس آف کالٹی ہے اور اس پہ ایتھنک یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جو فلم انڈسٹری ہے اس نے اس اپورچنیٹی کو کہ سپلائے ریڈیوس ہو گئی ہے دیکھنے کے میں واقع کام ہیں اس کو کیچپ کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ایک سپیس موجود ہے تو ہم جو پہلے کرتے آئے ہیں وہ ہی کرتے رہیں انہوں نے اس اپورچنیٹی میں کچھ ایمپرویمنٹ لے کے آئے ہیں اور ایتھنک ہماری جو پاکستانی ویلیوز ہیں ایسٹرن ویلیوز ہیں ان کو کچھ کچھ حد تک انہوں نے انکورپرٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس سے مزید بہتری آئے گی جو لوگوں کو کالیٹی انٹرٹینمنٹ ہے جو فیملی کے ساتھ دیکھی جائے ہماری ایک فیملی ویلیوز ہیں جس میں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ایسی جو فیملی کے ساتھ ہو تو اگر پاکستانی فیلم انڈسٹری جو کچھ اس کو بھی کیٹر کرے تو مزید اس میں یہ جو ایک چوتھائی پاکستانی ابھی بھی دیکھتے ہیں as opposed پاکستانی فیلم اس میں مزید بہتری آئے گی بلال بے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے جو وولیوم آف پروڈکشن ہے obviously بولیوڈ ہو جائے یا پھر ان کی ڈراما انڈسٹری ہو جائے ان کا وولیوم آف پروڈکشن اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ پچاس بنا رہے ہیں تو پچاس میں سے تین چار اچھی آئی جاتی ہیں ہمارا وولیوم آف پروڈکشن بڑا کام ہے quality جو ہے وہ اس کی آپ نے جسے بتایا کہ وہ گنڈ آسے سے اٹھ کے اب ہم جو ہیں وہ ایک اچھی quality کی طرف آرہے ہیں that's a good thing لیکن since ہمارا جو وولیوم ہے وہ تھوڑا کام ہے ادھر وولیوم زیادہ ہے اس لیے بھی بڑا فرق پڑتا ہے جی برکل اس پہ I think وولیوم کا بھی numbers جہاں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جو کمنٹ ریلیز کرتی ہے کہ کتنی فلمز کو سینسر بورڈ نے اپروف کیا تو وہ gradually actually decrease کر رہے ہیں اور اس میں دیکھنا یہ یہ ہے کہ جو ریجنل سینیما تھا یعنی پنجابی میں پشتوں میں فلمز جو ہیں ان کا بننا بھی پاکستان میں اب کچھ کام ہو گیا تو ویسے تو یہ پوزیٹیو ٹرینڈ ہے کہ نیشنل لیول پر فلمز بن رہی ہیں مگے ریجنل فلمز کا ناب بننا ایک جو ریجنل آرٹسٹ کی انڈسٹری تھی اس کے لیے اس میں ایک زوال آیا ہے اس کے لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کیسے سپورٹ کر سکتے عمر شریف صاحب کو حکومت نے ان کے ساتھ تعاون کیا یہ بری اچھی بات ہے اس طرح سے جو دیگر انڈسٹری کے آرٹسٹ ہیں میرا خیال سے کہ ان کو سپورٹ کرنے سے بھی پاکستانی کالٹی میں بہتری آئے گی لوگ اس کو ایک وائیبل اور معزز اگر پیشے کے طور پر دیکھیں گے اور بلال اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ہوگا کہ ہماری انڈسٹری کو اچھا خاصا فائدہ بھی پہنچ رہے اور دوسرا یہ کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ ہماری ایسا موجود ہے گفتگو کہہ رہے تھے